اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر بابو جی سرکار گولڑا شریف رحمت اللہ علیہ اور ایک جیب و غریب کالے انجن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو جگنن آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا امام العارفین برحان العارفین سلطان العاشقین محبوب العولیاء فنافی رسول پناہ جان ایکان نقش سانی لاسانی حضرت قبلہ پیر سید مہیدین شاہ گلانی الحسنی والحسینی المعروف قبلہ بابو جی گولڑوی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث زمان فاتح قادیان تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے اکلوتے فرزند ارجوند اور جانشین ہیں آپ کی ولادتو باسعادت سن 1891 عیسوی بمطابق سن 1308 ہجری کو گولڑا شریف ظلہ اسلام آباد کے روحانی مرکز میں ہوئی جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ حضرت تاجدار گولڑا کو دستور زمانہ کے مطابق خوشخبری سنائی گئی تو کہنے والے نے کہا حضور مبارک ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مبارک کے لفظ سے سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا ہے بات ازام فرمایا کہ ہر شخص کو کلاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح کا ورود ہوا ہے چنانچہ ہوا بھی اسی طرح اور دنیا جانتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حالتے سفر ہو یا حضر زندگی کے ہر پہلو میں آپ کبھی بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہوئے حضور تاجدار گولڑا لہ رحمہ کے مرید خاص ملک خدا بخش تیمانہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور تاجدار گولڑا لہ رحمہ اپنے بالا خانے پر تشریف فرماتے کہ دور سے حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ آتے ہوئے نظر آئے حضور تاجدار گولڑا لہ رحمہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ غلام مہیو دین ہے پھر متبسم ہو گئے فرمایا دیکھو گوڑا بھی دورتا ہے مگر اپنے کام میں بھی یعنی یاد حق میں برابر مشغول بھی رہتا ہے تمام عمر عوام الناس کی ہدایت کرنے والے تاجدار گولڑا سن انیس سو چوہتر کو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے یہاں ہم آپ کی کچھ کرامات کا ذکر کرتے ہیں زمانہ بچپن سے ہی آپ کو ریلوے انجن سے کافی دلچسپی تھی اس زمانہ میں ریلوے ڈرائیور عموماً انگریز ہوا کرتے تھے جو آپ کی خوش اخلاقی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کی ذاتے والا صفات سے بے حد مانوس ہو گئے تھے ان ڈرائیوروں نے آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو انجن چلانا بھی سکھا دیا تھا آپ کا یہ شوق اس قدر بڑا کہ اکثر راتیں گولڈا شریف کے ریلوے سٹیشن پر ہی گزارتے تھے اکثر گھر میں بھی فرصت کے عوقات میں اسی کھیل میں مصروف رہتے یہاں تک کہ اپنی بیٹرک کی چھت پر ریلوے سگنل کی طرح ایک سگنل آویزہ کرا دیا جب کوئی ریل گاڑی رات کے وقت گولڈا شریف کے سٹیشن سے گزرتی تو آپ کے جاننے والے ریلوے انجن ڈرائیور انجن کی سیٹی بجا دیتے تھے جس کی آواز سن کر آپ اپنی بیٹر کا سگنل گرا دیتے ریلوے کی انجن کی سیٹی کی آواز سے بھی آپ کا درد مند دل متاثر ہوتا اور رکت تاری ہو جاتی اس کھیل کی وجہ سے شاب بیداری کی عادت پڑی تھی آپ کی اس خصوصی وابستگی کو دیکھتے ہوئے بہت سے وابستگان نے نشستگاہ کی زینت کے لیے انجنوں کی تصاویر اور نقشیں بنا بنا کر پیش کیے جناب شاہ عبدالولی گوال یاری نے تو ایک موڈل انجن جس میں کوئلے کی بجائے مٹھائی اور پانی کی بجائے شربت بھرا ہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ بہت محضوظ ہوئے آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر حضور تاجدار گولڈا علیہ رحمہ نے آپ کو بابو جی کا خطاب اتا فرمایا جو اس قدر مقبول و معروف ہوا کہ آج زمانے کا زمانہ آپ کو قبلہ بابو جی کے نام سے پکارتا ہے وزاداری اور تعلق کا یہ حال ہے کہ بچپن کا یہ خوش نصیب دوست ریلوے انجن آپ کو زندگی کے آخری لمحات تک محبوب رہے اور اس کی وجہ سے ریلوے کا سارا محکمہ ہی منظور نظر رہا ایک مرتبہ کسی بے تکلف دوست نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کیا کالے کلوٹے انجن پر آپ کا دل آیا ہے اور کسی بھونڈی شکل والی شہ کو آپ نے محبوب بنایا ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی چار آدائیں پسند ہیں اول یہ کہ اس میں جتنی زیادہ آگ ڈالو اتنا ہی تیز چلتا ہے دوم یہ کہ یہ وفادار ہے اتنا کہ خواہ اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبا لگا دو یا مال گاڑی کا چھکڑا جہاں خود جائے گا اپنے ساتھیوں کو بھی وہیں لے جائے گا سوم یہ کہ عصار خود جلتا ہے مگر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے یعنی منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے استقامت چوتھے نمبر پہ کہ اپنی متعینہ را یعنی لائن پر ہی چلتا ہے اور بے را روی کا شکار نہیں ہوتا مہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے عد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ